بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صحت ازنگی چینل میں ایک پر پھر خوش آمدید دوستو بہت سارے لوگ کو آج کل ٹائی فیڈ بخار کی شکایت رہتی ہیں اور اس وجہ سے کافی عدویات کھاتی ہیں لیکن آرام نہیں آتی لیکن آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں کہ آپ کس طرح اپنے ٹائی فیڈ بخار کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بخار کا علاج کر سکتے ہیں اس کا سو فیصل سلوشن نہیں لیکن امید ہے کہ 99% ضرور آپ کو اس سے فرق پڑے گا تو وڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ٹائی فیڈ بخار ہوتا ہے تو بخار ہونے کی وجہ سے اس کے جو مسئل ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کے آنتریوں میں ہیٹ ہو جاتی ہے اور تیسرے نمبر پر اس کے جو وائٹ سیل ہیں وہ ڈاؤن ہونے لگتے ہیں اور شام کے ٹائم اکثر بخار کی شکایت ہوتی ہیں اور سر میں درد رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جسم ٹوٹنے لگتا ہے ان سارے مسائل کا حل آج آپ کے ساتھ میں شیر کرنے جا رہا ہوں صرف ایک چیز آپ نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کا جو بخار ہے ٹائی فیڈ بخار انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ دعائیاں کھا کھا کے تھک چکے ہوں گے لیکن آج کی ویڈیو میں جو آپ کو بتانے والا اس سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک کلو چھوارے لے آئیں اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک کلو چھوارے میں سے آپ نے روزانہ آپ نے پانچ حدد چھوارے آپ نے لینے ہیں اور اس کو ایک گلاس پانی میں آپ نے بھگو دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو آپ نے بھگو دینا ہے اور صبح کو اٹھ کے آپ نے اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے جگ میں گرینڈر میں ڈال کے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے جس طرح یہ میں نے گرینڈ کر لی ہے اس کے بعد یہ گرینڈ کیا ہوا جو سلوشن ہوگا یہ آپ نے کسی کپ میں یا کسی کلاس میں ڈال کے آپ نے وہ پی لینا ہے روزانہ کا آپ نے یہ معمول بنانا ہے اور یہ آپ نے لگاتار یوز کرنا ہے اور یہ آپ نے لگاتار دو ویک آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی کہ دو ہفتے دو ہفتے آپ نے لگاتار یہ آپ نے استعمال کرنا ہے اسی وارٹر کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں چھوارے گرینڈ کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ دودھ کی طرح اس کا کلر جو ہو گیا ہے یہ آپ نے لگا تارہ آپ نے دو ہفتے تک استعمال کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ اس کے استعمال سے انشاءاللہ آج تک آپ کو کسی نے یہ ٹپس نہیں بتائی ہوگی یوٹیوب پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس کے استعمال سے آپ کو ضرور ٹائی فیڈ سے نجات حاصل ہوگی میڈیسن کھانے کی بجائے آپ یہ ٹوٹ کا ایک دفعہ ضرور استعمال کر کے دیکھیں اور اگر آپ کو وڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ